بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکن دوستو ویلکوم ٹو سیدین ایس ٹوڈے چوبیس دیسمبر دوہزار پیس بروز جمعیرات دوستو آج کے تاظرین سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کو آسٹلی حاصل ہوں دوستو بڑھتے ہیں ہلوز اصیل کی جانے بہت آج کے تاظرین خبرنامے سے آپ کو خبر کرتے ہیں دوستو آج کا خبرنامہ بہت ہی جو ہے وہ امپورٹن ہونے والا ہے تو اس لیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو شروع کرتے ہیں آج کا تاظرین خبرنامہ پہلی خبر کے ساتھ جوازات کا ابشر سسٹم اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے وزرادہ داخلہ کا ابشر سسٹم اپ ڈیٹ کیے جانے کی وجہ سے آرسی طور پر بند ہے ویب نیوز آجل کے مطابق وزرادہ داخلہ کی جانب سے افراہم کردہ سہولت ابشر کے ذریعے شہری اور مقیمین دونوں ہی مستفیز ہوتے ہیں ابشر سسٹم کے ذریعے متعدد امور سرکاری دفتر جائے بغیر ہی انجام دیا جا سکتے ہیں سسٹم کے ذریعے اک مقیدہ دیر خروجی اوڈا ایک سٹرین ٹریوی سے کا اجرہ کفالت کی تبدیلی کے علاوہ اس قسم کے مطابق امور جو ہیں بہ آسانی انجام دیا جا سکتے ہیں جن کے لیے ماسی میں جوازات کے دختر میں جانا پڑتا تھا جس میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے جوازات کے ریجنل پورٹر ابشر پر لاغ ان ہونے والوں کو اس وقت کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جب سسٹم لاغ ان نہیں ہوا اس حوالے سے ابشر سسٹم پر لاغ ان ہونے پر پیغام ظاہ رو رہا ہے جس میں درج ہے کہ مادرم صارف ہم مازرات خواہ ہیں فیل وقت سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ بات میں لاغ ان کر سکتے ہیں کرونا میں واپس نہ جانے والے دوسرے ویسی پر جا سکتے ہیں سعودی رمے غیر ملکیوں کے لیے ایک کامہ اور ایسی قوانین واسعہ ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لاسمی ہے قانون کے اطابق ایکسٹری انٹری خروجی اوڈا پر جانے والوں کے لیے لاسمی ہے کہ وقت مقرر پر واپس آئیں با صورت د اگر انہیں خلا ورسی کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے ممکلت میں شکل تبدیل کرنے والے نئے کرونا ویرس جسے کرونا ٹو کا نام بھی دیا جا رہا ہے کی وجہ سے ایٹی آئیزہ بیر اختیار کرتے ہوئے بین انکمہ میں سفر پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابندی ایک ہفتے کے لیے آئیت کی گئی ہے تا مقام کا کہنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اس دوران اگر کوئی بھی جو ہے صورتحال پیدا ہوت واپس نہیں گیا ملوم یہ کرنا ہے کہ بابندی کب تک ہوگی سعودی ارمی ملاسمت اور یہیسی گوونین کے مطابق گین ملکی کارکنوں کے لیے چھوٹی جانے کے لیے خروج عوضہ ویزہ جاری کیا جاتا ہے جس کی مقصود مدت ہوتی ہے مقررہ مدت میں واپس آنا ضروری ہوتا ہے چھوٹی گئے ہوئے کارکن اگر مقررہ مدت کے دوران واپس نہیں آتے تو آجر یا کمپنی کا ایک ویزہ خراب ہو جاتا ہے خروج عوضہ یعنی کے فینل ایکسٹ پر جانے والوں کے بدلے میں کمپنی دوسرا ویزہ جاری کرنے کا حق رکھتی ہے جبکہ خروج عوضہ یعنی کے ایکسٹری انٹری پر جانے والے اگر واپس نہیں آتے تو کمپنی ان کے بدلے میں دوسرا ویزہ جاری کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے چھوٹی پر جانے والوں کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں سزا کے طور پر ایسے افراد کو ممکلت میں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس قانون کو خروج علم یک کہا جاتا ہے جس کا مطلب جانے کے بعد واپسی نہیں آپ کو کیونکہ ممکلت سے گئے ہوئے چار برس ہو چکے ہیں آپ اس مدد پوری کر چکے ہیں تو آپ صدر ایوہ میں آ سکتے ہیں اس حوالے سے ایک اور سوال پوچھا گیا تاریخ عزیز پوچھتے ہیں کہ چھٹی پر پاکستان آیا تھا کرونا کے وجہ سے دوبارہ نہیں گیا آئے ہوئے پانچ ماہ ہو گئے ہیں اکامہ اور چھٹی دونوں ختم ہو گئے کیا ان نئے ویزے پر سعودی عربیہ جا سکتا ہوں اگر نہیں تو پرانا ویزہ کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے کرونا ویرس کے دوران حکومت کے جانب سے خصوصی طور پر ان تاریخین کے ویزوں اور اکاموں کی مدد میں خودکار طریقے سے توسیح کر دی گئی تھی جن کے اکامے اور خروج عزیز کی مدد ختم ہو گئی تھی سفر پر عید پابندی جزوی طور پر ہٹائے جانے کے بعد حکومت نے تاریخین کے اکاموں اور خروج عزیز کی مدد میں توسیح کے لیے اختیاری طریقہ کار جاری کرتے ہوئے افسر اکارڈ پر سہولت فرام کی جس کے دید آجر کو چھٹی گئے ہوئے کارکن کے اکاموں اور خروج عزیز کی مدد میں توسیح کا طریقہ کار بتایا گیا آپ کو چھٹی گئے پانچ ماہ ہو گئے ہیں اس دوران آپ کا اکامہ خروج عزیز ختم ہو گیا اگر آپ چاہیں تو اس میں توسیح کروا کر واپس جا سکتے ہیں قانون کے مطابق توسیح کے بعد آپ منقلت آ سکتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نئے ویسے پر منقلت جانے کا تو آپ کیونکہ ایکسٹرین تھی ویسے یعنی خروج عزیز پر آئے تھے اور واپس نہ جانے کی صورت میں آپ اس قانون کی خلاف عرصی کے مرد کا اقرار پاتے ہیں اس صورت میں آپ پر تین برس کی پابندی اید کر دی جائے گی مذکورہ پابندی کے عرصے میں آپ صرف اپنے سابق کفیل کے ویسے پر ہی دوبارہ جا سکتے ہیں با سورت دیگر مقررہ پابندی یعنی تین برس مکمل کرنے کے بعد دوبارہ جا سکتے ہیں جہاں تک اقامہ ختم کرنے کا سوال ہے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں کیونکہ اقامہ ختم وہ صورت میں ہوتا ہے جب کارکون قانونی طور پر خروج نہائی یعنی فینل ایکسٹ لے کر جاتا ہے آپ کیونکہ چھٹی آئے تھے اور واپس نہیں گئے اس لیے آپ کا اقامہ آن ہول رہے گا اور اسے تین برس کے لیے ممنوع افراد کی لسٹ میں شامل کر دیا چاہے گا دپیک پاٹک پوچھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے سعودی عرب کی فلائٹس کب تک کھلنے کا امکان ہے سعودی عرب میں کرونا ویرس کی وبا کے دوران بین القوام سفر پر پابندی عید کی گئی ہے جس میں مرلاوات نرمی کی گئی ہے تاہم حالات معمول پر آنے سے قبل ہی برطانیہ اور یورپی ممالک میں کرونا ویرس کی نئی تبدیل ہونے والے سکل کے سبب اچانک 21 دسمبر سے پابندی دوبارہ عید کر دی گئی ہے جہاں تک انڈیا سے فلائٹس کھولنے کا سوال ہے تو جب کرونا ویرس کے حالات نارمل ہوں گے تو پابندیاں مرلاوار ختم کر دی جائیں گی پہاڑی علاقوں میں بارس کا امکان محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ ممکلت میں کل بروز جمعیرات یعنی کہ آج موسم آبر علوت جبکہ بعض مقامات پر بارس کا امکان ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری جبکہ کام سے کام 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا ویب نیوز اخبار 24 نے محکمہ موسمیات کے جانب سے جاری ریپورٹ کے حوالے سے کہا کہ ممکلت کے شمالی علاقوں میں کہیں تیز جبکہ کہیں ہلکی بارس ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں دن کا بیشتر حصہ باطلوں میں گھرا ہوا رہے گا جبکہ اسیر اور جازان کے بعض مقامات پر بارس ہونے کر توقع ہے ممکلت کے جنوب اور مغربی علاقوں میں صبح صغیرے اور رات کے آخری پیر شدید دن رہے گی جس سے ہاتھ نگاہ کافی متاثر ہو سکتی ہے درجہ حرارت کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ اور جازان میں پاراکتیس ڈگری تک جبکہ توریف کومیشنری میں کم از کم پانچ ڈگری تک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق مدینہ منراہ میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ ستائیس جبکہ کم سے کم ستنہ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ جدہ میں تیس اور چوبیس ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اسی طرح دوستو پی آئی اے کا سعودی عرب کے لیے کارگو پروازے چلانے کا اعلان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے کارگو پروازے چلانے کا اعلان کیے ہے کرونا وبا کی صورتحال میں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے گوشت سبزیاں پھل پہنچ جائیں گے پی آئی اے کے علمیہ کے مطابق کوویٹ سے متاثر معاشیت کو فروغ دینے اور برامدات بڑھانے کی حکومتی حدایت پر آپریشن شروع کیا جا رہا ہے اس سنسلے میں گزشتہ روز پی آئی اے کی پہلی پرواز پاکستان سے 42 ٹن یعنی 42 ٹن کارگو لے کر جدہ روانہ ہوئی نجی شعبے کی مدد کے لیے پانچ عرب ریال کا فنڈ سعودی سنتی ترکیاتی فنڈ ایس ایف ڈی ایف نے کرونا ویرس کے بیس نجی شعبے کو ہونے والے مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے پانچ عرب ریال کی فنڈنگ کے لیے اقتماعات کا آغاز کر دیا ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی پریسی جنسی نے بودھ کو بتایا کہ مجموعی طور پر 546 منصوبوں کی تشکیل نو کے لیے چار عرب ریال سے زیادہ کیلہ کم رکھی گئی ہے ریپورٹ پر مزید کہا گیا کہ 274 چھوٹے منصوبوں کی تنظیم نو کے لیے 826 ملین ریال رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ 906 ملین ریال 180 درمیانے منصوبوں کے لیے جبکہ 40 بڑے منصوبوں کی تنظیم نو کے لیے 2.3 ملین ریال کا فنڈ رکھا گیا ہے سعودی سنتی ترکیاتی فنڈ نے ایک عرب ریال سے زیادہ مالی مدد بھی فرام کی ہے اس میں بارہ میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کی منصوبوں میں خان مال کی لاغت کو پورا کرنے کے لیے 607 ملین ریال کی مدد کی جائے گی اس کے علاوہ چھوٹے اور درمیانے درزے کی 86 کمپنیوں کے لیے آپریٹر اخراجات کے لیے 470 ملین ریال سے زیادہ کی کریڈٹ لائن ہوگی سعودی سنتی ترکیاتی فنڈ کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ اس نے سنتوں کے لیے کرزوں کے طریقہ کار کو خود کار بنانے پر زور دیا ہے اور اس کارگردگی کو بڑھانے کے لیے پہلی سرکار ایجنسی کے دور پر الیکٹرونک دشگتوں کا طریقہ کار اپنایا جائے گا اکاؤنٹ میں سعودیزیشن کا نیا قانون مزاری افرادی قوت اور سماجی بہت عبادی انجینئر احمد سلمان عوراجیہی نے کہا کہ سعودیزیشن کے عمل کو مسیح تیز کرنے کے لیے اکاؤنٹ کے شعبے میں 30 فیصد سعودیزیشن کی جائے گی ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسے ادارے جہاں اکاؤنٹ اور کیس مرتب کرنے والے کارکنوں کی دہداد پانچ یا اس سے زیادہ ہے میں سعودیوں کا 33 فیصد ہونا چاہیے اکاؤنٹ کے شعبے میں متین کیے جانے والے سعودی کارکنوں کی کم از کم تنخواہ کا تائین کرتے ہوئے وزار افرادی قوت کا گینا تھا کہ گریجویٹ سعودی کو کم از کم چھ ہزار سب کے ڈیپلومہ ہولڈرز کو چار ہزار پانچ سو ریال سے کم تنخواہ پر تائنات نہیں کیا جا سکتا چھوٹے اداروں میں اکاؤنٹ کے شعبے میں سعودیوں کی دیناتی کے قانون کے حوالے سے وزار افرادی قوت کا گینا تھا کہ نئے جاری کیے جانے والے قویت سے نیجی شعبے میں مزید نو آزار آٹھ سو سعودیوں کو روزگار کے مواقع میں یسر آئیں گے جن پر غیر ملکی کام کر رہے ہیں وزار افرادی قوت کی جانب سے پہلے ہی بڑے اداروں میں اکاؤنٹ میں اہم ذمہ داریاں جن میں چیف اکاؤنٹس آفیسر اس کے علاوہ انٹرنل اپریٹر اور کیسیر شامل ہیں کو سعودیوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے وازیر ہے کہ اکاؤنٹس کے شعبے میں سعودیزیشن کا عمل کافی عرصے سے مرنا وار چاری ہے بڑے اداروں میں اکاؤنٹس کے شعبے میں غیر ملکی کارکنوں کو تینات نہیں کیا جا سکتا کرونا کے مسید 177 کیسز نو حلاق تھے سعودی ارمین گزیسہ 24 گھنڈوں کے دوران کرونا کے مسید 177 کیسز کے دستیق ہوئی ممکلت میں اب تک کرونا کی مجموعی مریضوں کی دہداد 3,61,536 تک پہنچ چکی ہے وزرہ سید کے کہنا ہے کہ گزشتہ ایک روز کے اندر کرونا سے نو حلاق تھے ہونے کے بعد اب تک اس ملک مر سے مرنے والوں کی مجموعی دہداد 6,140 تک ہو گئی ہے سعودی خبرسان ادارے ایس پی اے نے وزرہ سید کی جانب سے جلدو شمار کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ ایک روز میں سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئی جن کی دہداد 69 رہی مکہ مگرمہ ریجن میں 31، مدینہ انڈرہ ریجن میں 26 اور مشرقی ریجن میں مریضوں کی دہداد 22 رہی کسیم ریجن میں 10 افراد میں کرونا ویرس کی دستیق ہوئی جبکہ تبوک ریجن میں مریضوں کی دہداد 5 رہی الجوف ریجن میں 4 افراد اس مرز میں مطلع پائے گئے جبکہ نجران اور جائزان ریجن میں 3-3 افراد میں کوبیڈ 19 نیکا ٹیسٹ پوزٹیو آیا شمالی حدود اور الباہہ ریجن میں دو دو افراد جبکہ ہیل ریجن میں صرف ایک شخص میں کرونا ویرس کی تستیق ہوئی اس حوالے سے وزرہ سید کا کہنا ہے کہ کرونا ایک ہی دن میں 199 افراد سیدیاب ہو جانے کے بعد کرونا سے اب تک مجموعی شفایاب ہونے والوں کی دہداد 3,52,430 تک پہنچ چکی ہے کرونا ویکسین کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ افراد ریجسٹرڈ وزرہ سید کے گناہ ہے کہ ممکلت کے مختلف شہروں میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد کرونا ویرس کے لیے خود کو ریجسٹر کرا چکے ہیں ویب نیوز سبق کے مطابق منگل 20 اسمبر کی شب جاری ہونے والے دوش عمار کے مطابق وزرہ سید کی ایف ساتھی پر ریجسٹر ہونے والوں کی مجموعی تہداد 5,178,000 تک تھی جس میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبر نامہ امید کرتے ہیں آپ کے لئے پسند ہی ہوگی اس لئے کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں کورٹو کے ساتھ اللہ حافظ